آج سے کچھ سال قبل اگر اس مقام یا زمین کا معازنہ کریں جہاں اس وقت بحریہ ٹاؤن لاہور واقعہ ہے تو بلا شبہ آپ سونگ جائیں گے مٹی کا دھیر جنگل و بیبان یا پھر حد نگاہ تک کچھ نہ نظر آنے والے منظر آپ کو گھیر لیں گے تاہم دوسرے ہی لمحے اس علاقے کی موجودہ ترقی آپ کو حیرت کے نئے جہاں میں لے جائے گی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کامجابی بلا شبہ پاکستان کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے اور بحریہ ٹاؤن لاہور شاکار پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے شہروں کو جدید بنانے کی طرف پہلا موضوع قدم ثابت ہوا یہ نائنٹین نائنٹی سکس کی بات ہے جب بھی کسی صدی کے اس نئے ٹاؤن کی بنیاد رکھی گئی تب کسی کے ویم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آنے والے سالوں میں اس پورے علاقے کی تقدیر بدلنے والی ہے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس اور پروپرٹی ٹائکن جناب ملک ریاض صاحب اور ان کے سابزادے علی ریاض کے ویجن کو حقیقت کی شکل دینے اور اسے ایک ایک ایکٹیو کمیونٹی بنانے کے لیے دویلپرز بھی پرازم ہیں اور ایسے پروجیکٹس بنا رہے ہیں جن میں فیملیز کے لیے ایش و آرام اور سہولیات دونوں پیش کی گئی ہیں اسی لیے ہی تو بہریہ ٹاؤن پروجیکٹ ریال اسٹیٹ کی ترقی کے میدان میں ایک شاندار علامت بن چکا ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کو شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ روز مارا کی شاپنگ اور دیگر ضروریہ زندگی کے لیے رہائشیوں کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں لیکن جب کسی پروجیکٹ کے پیچھے دنیا کے بہترین مائنڈز ہوں تو ایسی مشکلات ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی معنی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اب بہریہ ٹاؤن خود شہر کے اندر ہی ایک شہر ہے جہاں ہسپتال، سکول، کالیجز، مارکیٹس، مساجد، غرض زندگی کے ہر سہولت فرام کی گئی ہے جو اس کے بہترین پلاننگ اور انفرسٹرکچر کا مو بولتا ثبوت ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے جو معاشرے کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور بہریہ ٹاؤن لاہور اس کیٹگری میں پوری طرح فٹ آتا ہے بہریہ ٹاؤن کے کنٹری مینیجر، جناب شاہد قریشی کی انتہک محنت کی بدولت بہریہ ٹاؤن کا ریال اسٹیٹ سیکٹر ملک کی کسی بھی دوسری ہاؤزنگ سسائٹی سے کہیں زیادہ بہتر ایکٹیو اور ریلائیبل ہے جہاں نئی کمرشل بیلڈنگز ہوں، رہائشی جگہیں ہوں اور جیسے کہ گرینڈ مسجد اور آئیفل ٹاور کی تخلیق یہ ایک تعمیراتی فنپاروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں لیکن قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو زمانے کے ساتھ خود کو ڈالتی ہیں دنیا ایک ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو چکی ہے جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے اسی طرح اس کا اثر ہمارے لیونگ سٹینڈر پر بھی ہوا ہے پاکستان کی عبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسیع گھروں کی جگہ اب سمارٹ اور ملٹی سٹوری ہاؤزنگ نے لے لی ہے تو بہریہ ٹاؤن بھی اب ہوریزنٹل کی بجائے ورٹیکل ہاؤزنگ کی طرف پڑھ رہا ہے ورٹیکل ہاؤزنگ یا ملٹی سٹوری بیلڈنگ اب وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں کیونکہ اس سے کچھ جگہ گھیرتے ہوئے زیادہ ہاؤزنگ یونٹس بہتر کوالٹی کے ساتھ بنایا جا سکتے ہیں اس زمن میں گولڈنگیٹ پروپرٹیز بہریہ ٹاؤن کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے پاکستان کو ایک نئے ایرہ میں لے کے جا رہے ہیں گولڈنگیٹ پروپرٹیز کے سی ای او شوکت حیات صاحب جو گزشتہ سولہ سال سے بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے اپنی سرویزز فرام کر رہے ہیں گولڈنگیٹ پروپرٹیز کی ہائیلی پروفیشنل ٹیم جو ہر وقت اپنے کسٹمر کی خدمت کے لیے ایکٹیو رہتی ہے چاہے ہو وہ پلارٹس کی خریدو فروکت یا ہو گھر کا ڈیزائن تیار کروانا اور پلارٹ خریدنے سے لے کر گھر مکمل ہونے تک ہماری ٹیم آپ کی گائیڈنس کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے اب پاکستانی عوام کی ضرورات کا حل ڈھونٹے ہوئے اور پاکستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھتے ہوئے ہمارے روایتی میار زندگی کے تصور کو جدید بنانے میں سب سے آگے ہیں اور نیکس سکس یئر یعنی دوزار تیس تک ایسے کئی ہائی رائز بیلڈنگ پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں جہاں نہ صرف آپ کو بہتر میار زندگی ملے گا بلکہ بوتیکس، ریسٹرنٹ، کیفے اور تفریح مقامات کا خوبصورت انتظاد ہوگا یہ جدید پروجیکٹس، سمارٹ زندگی اور بزنس کے جدید دور کا آغاز ہے جہاں بہترین ڈیزائن کردہ بزنس سینٹرز اور ویل پلینڈ رہائشی یونرز کے ساتھ یہ شاکار ہوں گے جو بحریہ ٹاؤن کا سینڈر بھی ہے